ایک دفعہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو چند لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو بزرگوں نے کہا کہ میں پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب پانی ختم ہوگا تو میں دریاہ عبور کروں گا یا دریاہ میں سے گزر جاؤں گا تو لوگ وہاں نے کہا کہ کیسے بے وکفی کی باتیں آپ کر رہے ہیں پانی ختم ہونے کے انتظار میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے دریاہ عبور کرنا ہے تو ہمت کریں اور دریاہ عبور کریں تو بزرگوں نے ان کی طرف دیکھا اور درد بڑے لہجے میں کہا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے تم لوگ سوچتے ہو کہ زندگی کی مصروفیات ختم ہوں گی تو اللہ کے فرمامدار بنیں گے نماز قائم کریں گے نیت کام کریں گے اسی طرح جیسے پانی کے انتظار میں میری زندگی ختم ہو جائے گی یا پانی کے ختم ہونے تک میری زندگی ختم ہو جائے گی اسی طرح زندگی کی مصروفیات ختم ہونے تک تم لوگوں کی زندگی بھی ختم ہو جائیں تو اس سے پہلے کہ زندگی کی مصروفیات ختم ہونے تک تم لوگ کی زندگی ختم ہو جائیں تو حمد کرو اور اللہ کے طرف رجوع کرو میں ایک کام کر گزرو اور کرو نماز قائم کرو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے حمد کریں یہ زندگی جو ہے یہ تو مصروفیات زندگی کی کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں جس طرح دریا کا پانی ختم نہیں ہونے والا سپندر کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہوتا اس سے پہلے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی زندگی کی مصروفیات بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگوں کی زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائیں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں نیک کام کریں نماز پڑھیں اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور اپنی آخرت کا سمان کریں کیونکہ اپنی آخرت کا سمان ہم نے خود ہی کرنا ہے کسی نے آکے نہیں کرنا یا کسی نے ہی نہیں کروانا ہم خود اپنی آخرت کے ذمہ دار ہیں ہم خود اپنی آخرت کو سوارنے والے بھی ہیں اور برباد کرنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حمد عطا کرتا ہے لیکن یہ سوچ ختم کر دینی چاہیے ہمیں کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہوں گی تب نماز پڑھیں گے لیکن مصروفیات زندگی کی ختم کرنا تو نے ابھی مصروفیات ختم کرنا ہم لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے دنیا میں آپ دیکھیں دنیا کے کاموں میں کامیابی کے لئے ہم ہر طرف کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کر یہ کر وہ کر یا اللہ یا اللہ ایسے کر وہ سے کر دنیا ہمارا کاروبار اچھا کر ہمیں رزق تا فرما ایسے کر وہ کر کامیابی کے لئے ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں توائیں کرتے ہیں دنیاوی کامیابی کی اور جب دن میں پانچ وقت اللہ کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف اللہ ہمیں خود بلارا ہوتا ہے تب کوئی نہیں جاتا تب جو حقیقی کامیابی ہے اس کی طرف اللہ تعالی ہمیں خود بلارے ہوتے ہیں تب ہم نہیں جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت سمارنی چاہیے ہمیں آخرت پیار کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کانے کے بہان ہوں اللہ حافظ